اسلام علیکم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ادنان آن لائن کلاس ڈاٹ نیٹ کی جانب سے تمام دوستوں کو تمام ساتھیوں کو اسلام علیکم اور شروع کرنے کی دعا جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا مختلف مواقعوں پر جب بھی کوئی کام شروع کیا کریں تو اللہ کا نام لے کر شروع کیا کریں اور ایک دعا ہے رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقدت من لسان یفقہ قولی اگر آپ کی زبان میں کوئی بھی لکنت ہے کوئی بھی آپ بات سمجھا نہیں چاہ رہے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے لوگ آپ کی بات سمجھیں گے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی تو چلیں چلتے ہیں ادنالان لائن کلاس ڈاٹ نیٹ کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ آج دسکس کریں گے ہم ڈیجیٹل الیکٹرونکس یا ڈیل ڈی کا ایک ٹاپک جسے کہیں گے فل سبٹیکٹر پچھلے لیکچر میں ہم نے ہاف سبٹیکٹر کو ذکر کیا تھا یہ آپ کے سامنے ویڈیو موجود ہے آج انشاءاللہ کرتے ہیں فل سبٹیکٹر کو فل سبٹیکٹر ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے جی نام سے ظاہر ہے فل سبٹیکٹر ایسا سرکٹ ہوگا جو تین بٹس کو مائنس کرے گا ہاف سبٹیکٹر تو یہ تھا نا جو دو بٹس کو مائنس کرتا تھا یہ سبٹیکٹر ایسا ہوگا جو تین بٹس کو سبٹیکٹ کرے گا ٹھیک ہے یہ جیسے کہ آپ کے سامنے یہ بلاغ ڈائگرام آپ کے سامنے موجود ہے اے بی تو عام بٹس ہے نا جو تیسری بٹ ہوگی نا وہ بارو کی شکل میں آئے گی وہ بارو ہوگی بارو ان ہوگی یا اس سے سی سے ظاہر کر سکتے ہیں لوگ یا آپ کریں بی ان سے ظاہر ٹھیک ہے تو تین بٹس انپٹ ہوگئے اور دو انپٹس آؤٹپٹ کی شکل میں نکلیں گے فل سبٹیکٹر میں ایک آؤٹپٹ نکلے گا ڈیفرنس کی شکل میں اور دوسرا آؤٹپٹ نکلے گا بارو کی شکل میں یعنی کہ بارو آؤٹ اسے کہیں گے بی آؤٹ جو تیسری انپٹ ہوگی وہ بی ان کے لائے گی ٹھیک ہے اور جو دوسری آؤٹپٹ ہوگی وہ بی آؤٹ کے لائے گی اس کو آپ نے بس ذہن میں رکھنا ہے تو this is a full سبٹیکٹر which has the three inputs and two outputs ٹھیک ہے a b c کی شکل میں انپٹ ہوگا یا a b b in تیسرا یہ انپٹس ہوں گے اور یہ آؤٹپٹ ہوگا ٹھیک ہے اس کو سمجھیں کرتے کہ اس طرح یہ بلوک ڈائگرام تو آپ نے سمجھ آگئی ہوگی آپ کسی طریقے پر اس کا definition بھی لکھ سکتے ہیں آپ رٹا نہ لگائیں جو یہ لکھی ہے بس یہی اپنے ذہن میں رکھیں آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں یعنی کہ full subtractor is a circuit which has the three inputs and the two outputs ٹھیک ہے اس طرح کا definition لکھ سکتے ہیں اور بس to table کو سمجھیں اور بلوک ڈائگرام کو سمجھیں اسی کے مطابق آپ خود بخود اپنے ذہن سے definition لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بس یہ ذہن میں رہے جو اس کا output ہوگا یاد اکھنا ہے difference کی شکل میں ہوگا d کہتے ہیں difference اور b کہتے ہیں bar out bar out کی شکل میں ہوگا اوکے بنایا کیوں گیا تھا جی یہ full subtractor بنایا اس وجہ سے گیا تھا کہ half subtractor میں جو مسئلے تھے half subtractor میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ صرف اور صرف two bits کو مائنس کرتا تھا تیسری bit آجائے تو وہ مسئلہ کر جاتا تھا ٹھیک ہے تو اس کو hour come کرنے کے لئے full subtractor بنایا گیا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ full subtractor بنایا اس وجہ سے ہے کہ دو half subtractor کو اگر ملا دیا جائے تو full subtractor بنتا ہے ٹھیک ہے اب آجائیں اس کی to table پہ یہ اصل چیز ہے جی اصل چیز تو یہی ہے اگر بندہ اس کو سمجھ جائے تو بس پورا کا پورا full subtractor اس کو سمجھ آ جائے گی تو دیکھیں یہ inputs ہیں a b b in these are the inputs اور یہ دو output ہیں d difference کی شکل میں b baro کی شکل میں ٹھیک ہے دیکھیں غور سے جب تینوں input zero ہوں تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا difference بھی zero آئے گا baro بھی zero آئے گا اس میں تو کوئی سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر تین inputs zero ہوں a b b in these are the zeros تو difference بھی zero baro بھی zero نیچے آئیں اب اس کو دیکھیں اس کو میں ذرا آپ کو نیچے سمجھاتا ہوں جو در غور سے دیکھیں zero minus zero minus one اس کا مطلب یہ پہلے آپ دو کو لے لیں دو دو کو minus کرتے ہیں ظاہر بات ہے آپ نے پیچھلی کلاسوں میں پڑھا ہوگا ٹھیک ہے پرائمری کلاسوں میں جب تین bits چار bits کو minus کرنا ہو یا اگر رقم کو minus کرنا ہو تو دو دو bits ملا کے دو دو رقمیں ملا کے دو دو figures ملا کے منس کرتے ہیں تو a b کو پہلے minus کریں کرتے ہیں zero minus zero کیا آتا ہے zero آتا ہے نا سب کو پتا ہے zero آتا ہے ٹھیک ہے سوری اوپر چھنے ٹھیک ہے zero minus zero zero آتا ہے اب آئیں نیچے اب غور دیکھیں ذرا میں اس کو اوپر کر لیتا ہوں ٹھیک ہے zero آ گیا تو zero میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں یہاں کی سمجھانے کے لیے اب آگے one ہے یہ one ہے تو zero minus one کیا کریں جی بتائیں zero minus one خود ذہن میں خود آئے گا آپ کے کہ یار آپ پہلی والی رقم پہلی والی جو figure ہے وہ small ہے دوسری جو ہے وہ greater ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جی پہلی والی رقم سے کئی سے باروں لیں گے لیں گے نا کیا لیں گے باروں two three کیا لیں گے one لیں گے نا کیونکہ یہ dld کی dld کو ہم پڑھ رہے ہیں تو one لیں گے one باروں ادھر آئے گا تو ظاہر بات ہے دیکھیں جیسی باروں آیا یہاں آپ نے باروں لکھ دیا یہ تو اس مطلب مسئلہ حال ہو گیا یعنی کہ باروں یہاں لازمی آئے گا تو جب one ادھر باروں آیا تو zero اور one کیا ہو جاتا ہے two ہو جاتا ہے نا zero اور one کیا ہوتا ہے two تو two میں سے minus one گیا one one آ گیا نا یعنی کہ ڈیفرنس بی one باروں بی one دیکھیں ڈیفرنس بی one باروں بی one سمجھا گئی اب ادھر آئے نیچے give a lot لیتا ہوں zero مان ٹھیک ہے اس کو مزرہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کو مٹا دیں اس کو مٹا دیتا ہوں میں پھر دیکھیں اب zero minus one ہے zero minus one جی کیا آئے گا پھر دیکھیں باروں لینا پڑے گا نا تو بالکل ٹھیک ہے باروں لینا پڑے گا تو باروں لے لیا ہم نے تو باروں لیا zero one کیا بن گیا two بن گیا تو two میں سے one گیا بن ٹھیک ہے اب نیچے آ رہے one دوبارہ لکھ لیں سمجھانے کے لیے اب one minus zero ہے دیکھیں تیسری رقم zero ہے یہ تیسری رقم zero ہے ٹھیک ہے تو minus zero تو یہ تو سب کو سمجھ آتی ہے one minus zero کیا آئے گا جی one آئے گا ٹھیک ہے جی تو آپ کو سمجھ آگئی یہ بھی difference بھی وان آ گیا باروں بھی وان آ گیا سمجھ آ رہی ہے نا اسی طرح میں تیسری رقم سمجھاتا ہوں ذرا میں تیسری رقم سمجھاتا ہوں پھر آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی باقی zero one one اس کو میں سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے تو zero minus one کیا آ گیا بولیں کیا آ گیا باروں لیں گے نا لازمی لیں گے جی zero one ٹھیک ہے تو بلکل ہم یہ والی رقم کر رہے ہیں ذہن میرے zero one one تو zero میں سے one تو میں نے باروں لازمی لینا ہے تو two بن گیا تو باروں آ گیا ٹھیک ہے two تو two minus minus one one ٹھیک ہے اب one minus one کیا آ گیا zero آ گیا ٹھیک ہو گیا نا یعنی کہ difference آ گیا zero اور باروں ہم نے لیا one تو بلکل یہ ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں difference zero اور باروں one ٹھیک ہے اب آ جائیں جی میں ذرا لازمی طور پر آپ نیچے سمجھیں گے صرف میں آخری والی رقم ذرا کرتا ہوں یہ ذرا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھیں one minus one جی کیا آتا ہے one minus one کیا آتا ہے zero آئے گا کہ one آئے گا خود دیکھیں یہاں تین ہے one minus one minus one میں نے لیکن پہلے two کو لیا ہے one minus one کیا آتا ہے جی zero آئے گا نا جی بالکل zero آئے گا نیچے آجیں تو zero minus one اب دیکھیں zero آگے نا میں نے دوبارہ 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 اب غور سے دیکھیں zero minus one تو ظاہر بات ہے ہم نے بارو لینا پڑے گا بالکل جی بارو لے لیا لکھ لیا بارو اب two one کیا two two میں سے one گیا one بالکل یعنی کہ difference بھی one بارو بھی one ٹھیک ہے تو اس طرح یہ پورا two table کام کرتا ہے تو امید ہے آپ کو یہ two table سمجھا گیا ہوگا اصل چیز تو ہوتی two table باقی تو سمجھنے کی خود بات ہوتی ہے بندہ خود کر لیتا ہے تو this is a full subtractor نیچے آئیں یہ ہے اس کا سر کا diagram سر کا diagram غور سے دیکھیں full subtractor کا کتنے gate استعمال ہو رہے ہیں exclusive r ہے تین end gate ہے ایک or gate ہے اور ایک not gate ہے ٹھیک ہے exclusive r کا جو output ہے وہ difference ہے باقی جتنے بھی end gates آ رہے ہیں اس کو ہم نے ایک r gate میں دیا ہے input پھر اس کا output نکلے گا وہ bar وں میں اس کو یہاں کر لیتا ہوں بلکہ اس کو میں ذرا نیچے کر لیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ در ٹھیک ہے اس کو یوں کر لیا اس کو میں نے یوں کر لیا ٹھیک ہے دیکھیں جی exclusive r دیکھیں جس دیکھیں میں circuit diagram full subtractor کا اس طرح بناؤں گا کہ exclusive r دیکھیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا اس exclusive باہر ہے اس کو لیا میں نے ٹھیک ہے نیچے تین end gates آپ بنائیں ایک gate end gate ہے یہ دوسرا end gate ہے یہ تیسرا end gate ہے ٹھیک ہو گیا اچھا ان تینوں کے جو outputs ہیں وہ ایک اور gate کو جائیں گے ٹھیک ہے یہ اور gate آپ نے یہ بنا لیا اچھا اب کیا کرنا ہے اچھا ایک node gate بھی ہے لیکن وہ بعد میں کریں node gate ٹھیک ہے اچھا اب تین inputs بنانے آپ نے a b c اچھا c کو میں نے بھی بتایا ہے یا b in کہہ سکتے ہیں یا c input کہہ سکتے ہیں تو چلیں تین ایک input یہ ہو گیا ٹھیک ہو گیا نا اکی اب کیا کرنا ہے اب غور سے دیکھیں اس کا output میں نے پہلے output کے connection بنا دوں اچھا output تو بنے بنائیں نا جی یہ output ادھر آ گیا اچھا ایک output میں نے یہاں بنانا ہے ایک output میں یہاں بنانا ہے اوکی صحیح ہے اب میں نے کیا کرنا ہے connection دے دیں سیدھی سی بات ہے جی connection تو دیں output پہ یہ دے دیا جی کس connection چکے اچھا غور سے دیکھیں یہاں or gate کے 3 inputs ہیں یہاں 2 inputs ہیں تو آپ نے or gate پہ right click کر کے add input کرنا ہے دیکھیں 3 inputs ہو گئے آپ کے پاس ہو گئے کہ نہیں نظر آگیا تو یہ inputs ادھر کر دیا اس output ادھر کر دیا اور اس end gate کا output ادھر آپ نے کر دیا اوکی صحیح ہو گیا نا اچھا غور سے دیکھیں یہاں میں right click کروں تو inputs آپ کے پاس نہیں آئے گا add input تو اس کا حل کیا ہے اس کے 2 inputs ہیں لیکن یہ exclusive are اس کے 3 inputs ہیں تو آپ نے یہ کرنا کہ ایک اور exclusive gate لیں لے لیا لیا اس کا output آپ نے دے دی اس کے input پہ اور اس کا output آپ لگا دیں اس کے ساتھ ہو گیا ٹھیک ہے اچھا اس کا جو input ہے اس exclusive are کا یہ دیکھ رہے ہیں یہ تیسرا input ہے direct c کے ساتھ ہے direct c کے ساتھ آ رہا ہے b in کے ساتھ یہ دیکھیں direct input اس کے ساتھ بنا دیں ہو گیا نا اب باقی a کا آپ نے input اس کے ساتھ بنا دیا b کا input آپ نے اس کے ساتھ بنا دیا غور سے دیکھتے رہا اس کو نیچے کر لیں اس end gate کا جو اوپر والا input ہے وہ direct c کے ساتھ connect ہے تو آپ اس کے input کو بنا دیں جی اس کے ساتھ صحیح ہے نیچے والا اوپر والا end gate کا دوسرا input ہے وہ ایک ساتھ connect ہے لیکن لیکن بیچ میں آئے گا not gate تو not gate کہا ہے not gate لائیں یہ آگیا not gate آگیا اس کو اوپر کر دیں ذرا یار اس کو اوپر کر دیں کہ آئے نا کو اب ٹھیک ہے اس کو یہاں کریں اچھا اس کو آپ نے یہاں بنا دیا اس کے ساتھ connect ہو گیا اور اے کے ساتھ آپ نے direct connect کرنے ہے یہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ پہلے end gate کا معاملہ ہو گیا اب دوسرا end gate لیں یہ نظر آرہ اس کا اوپر والا input not gate سے connect ہے یہ not gate سے connect کریں اس کو یہ ہو گیا ٹھیک ہو گیا اور دوسرا جو input ہے وہ B کے ساتھ connect ہے یہ دیکھیں B کے ساتھ connect ہے نا بلکل جی B کے ساتھ connect ہے تو B لائیں اس direct پکڑیں اس کو اور B کے ساتھ input ہو گیا اور دوسرا input ہے وہ C کے ساتھ connect ہے یہ C کے ساتھ connect ہو گیا ہو گیا نا بس آپ کا full subtractor کا circuit آپ کے سامنے ہیں اب میں to table کی طرف آتا ہوں دیکھیں بلکل صحیح ہو گئے connections ہو گئے آپ کے بلکل input ہے میں دوسری وجہ سے بنائے کہ میرے پاس کوئی حل نہیں تھا اس لئے میں دوس exclusive bar بنا دی اس کا output اس exclusive bar میں دیا اس کا input ہے وہ direct C سے نکالا ٹھیک ہے اب آئیں to table کی طرف آجائیں یہ آگے to table اب اس کے inputs کو دیکھیں اگر میں تینوں کو 0 0 دوں تو کیا ہوگا d b difference difference d یہ بھی 0 ہوگا یہ 0 ہوگا bar b 0 difference b 0 ٹھیک ہے نا اب میں کرتا a b کو 0 کرتا b in کو 1 کرتا یعنی کہ صرف اس کو 1 کرتا ہوں اب دیکھیں سا غور سے یہ دیکھیں difference b 1 bar b 1 یہ جو red نشان نظر آرہا ہے یہ 1 1 کی نشانی اچھا جی یہ 1 1 آرہا ہے difference b 1 bar b 1 صحیح دیکھیں na difference b 1 bar b 1 اب آج ادھر صرف میں b کو 1 کرنا باقی a کو اور c یعنی b in کو 0 کرنا صرف میں ادھر 1 کرنا ادھر 0 کرنا تو دیکھیں پھر بھی دونوں 1 1 difference b 1 bar b 1 difference b 1 bar b 1 ہوا اب یہ تیسری input کی طرف آئیں 2 کو آپ input 1 1 کرنا صرف a کو 0 کرنا ہے اس کو 1 کر دیں ٹھیک ہے اب کیا ہوا difference 0 bar 1 difference 0 bar 1 بلکل ٹھیک ہے نظر 1 کریں باقی کو 0 کریں یہ دیکھیں 1 difference 1 bar 0 difference 1 bar 0 بالکل ٹھیک ہے جی اب اس پر آ جائیں کس پہ اس پہ آ جاتے ہیں ہاں اس پہ آ جاتے ہیں یہ رہتا ہے a 1 b یعنی تیسرا input یہ بھی 1 ہے نا تو 2 0 0 ہے نا difference بھی 0 اور bar بھی 0 بلکل ٹھیک ہے اب second last پہ آ جائیں a b کو 1 کریں اور اس کو 0 کریں تو دونوں 0 0 difference 0 bar 0 دیکھیں difference 0 bar 0 اب 3 1 کریں بلکل چیز 3 1 کیا difference 0 sorry difference 1 اور 2 1 تو یہ تھا آپ کا full subtractor circuit تو امید ہے کہ اس سے تو بہت اچھی سمجھ آئی ہوگی this is a circuit diagram of the full subtractor میں نے بے الکل اس کی مطابق بنایا ہے آپ کے سامنے ٹھیک ہے اس کو دیکھیں اس کو دیکھیں سوائے بس یہ مسئلہ تھا کہ یار یہ exclusive war تھا یہ 3 inputs کا ہے میرے پاس 3 inputs کا حل نہیں ہے اس لئے میں نے exclusive war ایک اور لیا اس کا output میں نے input دے دیا اور اس کا input ہے وہ direct میں نے C سے connect کیا کیونکہ اس کا 3 input جو ہے نا وہ direct C کے ساتھ connect ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو full subtractor سمجھ آگئی ہے آپ لوگوں کو full subtractor is a circuit which is subtract 3 binary numbers اوکی تو دعا میں یاد رکھئے انشاءاللہ یہ ویڈیو کو شیئر کیجئے سمجھئے دوسروں کو بچائیے انشاءاللہ پھر دوسری ویڈیو میں حاضر ہوتا ہوں کسی اللہ حافظ السلام علیکم